بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں بسے میرے غیر ملکی بھائی اور خاص کا میرے پاکستانی بھائی بہ خوبی واقف ہوں گے کہ سعودی عرب میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو چل رہا تھا نو بڑے شہروں میں جن میں سر ریفر اس دن کے بڑے شہر تھے جدہ ریاض مکہ مدینہ جی میرے بھائی ان چار بڑے شہروں میں مکمل طور پر کرفیو تھا اور مکہ اور مدینہ کے تو کچھ علاقے ایسے تھے جو بلکل سیل کیے گئے تھے یہاں پر بلکل گھر سے پاؤں رکھنا باہر ممنوع تھا تو بھائی اب بھی تین رمضان چھبیس اپریل آج کے دن شاہ سلمان کے حکم سے سعودی عرب سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے جی میرے بھائی آج سعودی عرب سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے صرف ایک شہر کے وہ شہر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں میں آپ کو بتا دوں گا کمپنیز میں مسسسوں میں کام کرنے والے ان کی ترتیب کیا ہوگی اس کرفیو اٹھانے کے بعد اور جو میرے بھائی ازاد کام کرتے ہیں اور جو میرے بھائی دکانوں وغیرہ پر کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کر سکتے ہیں ابھی تو بھائی ادھر میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کرفیو اٹھا لیا گیا ہے سعودی عرب سے لیکن صوبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک جی میرے بھائی صوبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک کرفیو اٹھا لیا گیا ہے اس کے بعد آپ کسی امرجنسی کے صورت میں باہر نکل سکتے ہیں ورنہ کام کے سلسلے میں نہیں نو بجے سے پانچ بجے تک آپ کہیں بھی آج جا سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو کسی پرمیشن یا تصریح کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی وہ شہر جو سعودی عرب سے میں ابھی جس میں سے کرفیو نہیں اٹھایا گیا وہ مکہ شہر ہے مکہ شہر کے اور مدینہ شہر کے وہ علاقے جو مکمل طور پر سیل کیے گئے تھے جن میں خوراک بھی گھروں پر دی جا رہی تھی وہاں مقیم افراد کو تو وہ علاقے ابھی بھی بند ہیں لیکن مکہ کے اُرس کے علاوہ بھی جو مکہ کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ سب چوبیس گھنٹے کے کرفیو میں ہی رہے گا یہ بھائی میری بات یاد رکھئے گا اگر آپ مکہ میں موجود ہیں تو بھائی چوبیس گھنٹے کا ہی کرفیو ہے اور اس کے علاوہ کرفیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے بھائی کہ اگر آپ کہیں بھی کٹھے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھتے ہیں کچھ سپر مارکیٹ وغیرہ میں کٹھے جاتے ہیں تو پانچ افراد سے زیادہ آپ اپنا حجوم نہیں بنا سکتے ہیں کسی شادی بیعہ میں کسی تقریب میں کہیں بھی ہو آپ پانچ افراد زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اپنا حجوم نہیں بنا سکتے تو شرکہ اور مسصہ اور جو میرے بھائی ازاد کام کرتے ہیں ان کے مطلق بھائی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں ان تمام افراد کو جن کی تو بھائی پرمیشن وغیرہ تصریح وغیرہ بنی ہوئی تھی وہ تو تصریح کے اوپر ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی تھی کہ آپ کس وقت کام کر سکتے ہیں جن میرے بھائیوں کی تصریح وغیرہ پرمیشن وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی ان کا میں آپ کے ساتھ ادھر تفصیل شرک سے بتا دیتا ہوں آپ کو جو شرکہ اور کمپنیز اور مسلسوں میں کام کرتے تھے وہ بھائی ابھی تین رمضان سے آج کرفیو اٹھا لی گیا ہے لیکن وہ چھے رمضان سے کام پر جا سکتے ہیں دو دن اور صبر کیجئے اس کے بعد آپ کہیں بھی اپنی کمپنی کے ساتھ اپنی مسلسے کے ساتھ کام پر جا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے جو میرے بھائی ازاد کام کرتے ہیں باہر ایسے کئی کام ڈھونڈ کر دھیاری دپا لگاتے ہیں وہ بھی چھے رمضان کے بعد بھائی کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اپنی دھیاری یا اپنے کام کے لیے ماں سوائے اس کے کہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اس کے بعد آپ کام پر نہیں جا سکتے آپ صبح آٹھ ساڑھے آٹھ بڑے اپنے گھر سے نکلیں نو بجے آپ کام پر جائیں تو شام پانچ بجے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائیں اپنی دھیاری بغیرہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں ازاد میرے بھائی وہ کام بھی اب کر سکتے ہیں بیس رمضان تک بیس رمضان تک سعودی گورنمیٹ دیکھے گی بیس رمضان تک اگر یہ کرونا کے کیس کم نہ ہوئے تو پھر بھائی کرفیو کا وہ لگانے کا سوچیں گے اگر وہ فرق پڑتا ہے تو پھر وہ کرفیو ختم ہی رکھیں گے اس کے علاوہ میں دوسری بات آپ کے شاہد بھائی یہاں شیئر کرتا چلوں کہ صبح کئی بھائیوں کے بعد ابھی تصریح ہے کہ صبح چھ بجے سے شام چھ بجے کی تو بھائی وہ ان کی پرمیشن بنی ہوئی ہے وہ بالکل جا جا سکتے ہیں ان کے لیے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پندرہ سال سے کم عمر جو بچے ہیں جن کی ایج پندرہ سال سے کم ہے وہ بالکل باہر نہیں آ جا سکتے اس کرفیو چاہے کرفیو ختم ہی کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ بچوں کو آپ کسی سپر مارکیٹ وغیرہ کہیں ساتھ لے کر کہیں گھومنے کہیں گیترنگ کی صورت میں آپ نہیں لے جا سکتے پندرہ سال سے کم عمر کے تمام افراد تمام بچے بھائی وہ اس کرفیو کی زد میں ہیں ان کے اوپر ابھی بھی کرفیو جاری ہے آج وزارت سہت کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ پندرہ پرسنٹ سعودی حضرات اور ایٹی فائف پرسنٹ خارجی بھائیوں میں یہ وائرس پھیل رہا ہے تو اس کے بعد بھائی یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے کہ ابھی سعودی عرب سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے جس کی میں نے آپ کے ساتھ تفصیل شیر کر دی گئی ہے آپ اگر ازاد کام کرتے ہیں تو چھے رمضان سے بھائی آپ کہیں بھی کام آ جا سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے بیس رمضان تک